اس وقت کی پڑی اپڈیٹ کے اور آپ کو بتا دیں کہ راکیش ٹکیت کسان نیتا اب اپنی کسان آندولن کی سماکتی کے بعد اتر پردیش میں اپنے گاؤں کو لوٹ چکے ہیں اتر پردیش میں دوزار پائیس کے سروعات میں ویدان سبا کے چناؤ ہے اور سبھی راجنیتک پارٹیاں اپنی اپنی تیاریوں میں جھٹی ہوئی ہے اسے پیچ سماجوادی پارٹی کے طرف سے راکیش ٹکیت کو آفر کیا گیا تھا کہ راکیش ٹکیت جائیں تو سماجوادی پارٹی کے وینر تلے ویدان سبا کا چناؤ لڑ کر کسی بھی سیٹ سے ویدان سبا جا سکتے ہیں اس پر آپ کو بتا دیں کہ راکیش ٹکیت سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے ساب کر دیا کہ وہ کسی بھی پرکار کا کوئی بھی چناؤ نہیں لڑیں گے آپ کو بتا دیں کہ راکیش ٹکیت نے کہا کہ وہ کسی بھی پرکار کا چناؤ نہیں لڑیں گے انہوں نے کہا کہ کسانوں کی یہ جیت ہے اور کسانوں کی لڑائی کو لڑنے کے لیے راجنیتک پارٹی سے دور اے راجنیتک رہنا پڑے گا انہوں نے کہا کہ کسانوں کی لڑائی اے راجنیتک ہے اور اے راجنیتک طریقے سے ہی کسانوں کی لڑائی کو لڑا جا سکتا ہے رات کیتی سے وہ دور ہے اور کسی بھی راجتک پارٹی سے چناؤ میں ہی لڑیں گی یہ راکیش ٹکیٹس نگا